ہیلو پرنٹس آجم آپ کو بتاؤں گا کہ ایدی آپ کے جو بکرے بکرییاں ہیں کسی طرح کا ایدی سانس لینے میں تکلیف ہے نیمونیا ہو چکا ہے ناک سے پانی آ رہا ہے خانسی آ رہی ہے یا ادھر کوئی انفیکٹے دی دی آپ کی جو بکرییاں ہو چکی ہیں تو اس طرح کی استطیعے میں آپ اپنے بکریوں کا علاج صرف ایک ٹیبلیٹ سے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اور اسے ٹیبلیٹ کے ساتھ آپ کو ایک ادھر ٹیبلیٹ بھی بتاؤں گا دوسری ٹیبلیٹ بھی آپ اپنے بکریوں میں دی آپ ساتھ کے اپیو کہیں گے تو آپ کو کئی گناہ ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا کون سے اسی ٹیبلیٹ آتی ہے اس کے اندر کون سے سالٹ آتے ہیں کتنی ڈوج دینے چاہیے پریگنٹ نون چھوٹے سبھی طرح کیلئے سیپ ہوتی آنے پوری ڈیٹیل سے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ بہت میرے پاس جو بیڑ پالک ہیں بکری پالک ہیں ان کے اس طرح کے کمنٹس آ رہے تھے کہ سر اس طرح کی ایک ٹیبلیٹ کے بارے بتاؤ جو اب اس طرح کے ویڈر کے اندر ہماری بکریوں میں اس طرح کی دیکھتے دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ میں اس طرح کی ویڈیو میں اس چینل پر کئی بر بنا بھی چکا ہوں لیکن یہ آپ کے لئے ایک لیٹیسٹ ویڈیو ہے تو اس چینل پر جتنے جو میرے بیڑ پالک ہیں بکری پالک ہیں پہلی بر جڑے ہیں تو پہلی بر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن اور آلوالاو سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل پر صحیح سٹی اور سائنٹیپک میتھرچ ہے آپ کو جانے کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کی بیڑ بکریوں میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان دیکھنے کو نہ ملے دیکھو بھیڑ بکریوں میں یہ دیکھنے سب سے زیادہ تر ہوتی ہیں اور ہی بات جس پر کچھا ویدر چینج ہو رہا ہے اور ویدر چینج پر آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے میں نے بہت سی ویڈیو بنائی ہے چینل پر میں تو یہ اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ زلدی زلدی اس طرح کی ویدر سے تاکہ آپ کی بکریوں اس طرح کی استطی سے ہو تو ترنت آپ کو ویڈیو مل جائے اور آپ اپنی بکریوں کا علاج گھر بیٹھے زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہوں دیکھو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ہے جس پرکار سے بکریوں میں نے بتایا کہ کسی بھی طرح کا بیکٹریل انفیکشن ہو یا وائرل انفیکشن ہو کئی پر یہ دی جو وائرل انفیکشن ہوتا ہے وائرل انفیکشن کا مطلب ہے جیسے بیٹھ بکریوں میں خانسی آ رہی ہے نیمونیا ہو گیا بکریوں سانس لے رہی ہیں موہ پھاڑ کر کے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ایک سے دوسری بکریوں میں پھیل جاتا ہے تو یہ ایک دوسری سے بکریوں میں پھیل جاتا ہے جیسے آپ کے پاس ایک دو بکری ہوئی اس کے ساتھ آپ کو تین چار اس طرح سے بیماریاں وائرل ڈیجیز وہ پھیلتی جاتی ہے اور بھیڑ بکریوں میں جس پرکار سے آپ ہار میں جتنی بھیڑ بکریوں آتی ہیں وہ سبھی ایک ساتھ گرشت ہو جاتی ہیں تو آپ کو جب بھی کوئی بھی وائرل انفیکشن دیکھنے کو ملتا ہے جیسے جھکھام ہو گئی کھانسی ہو گئی ناک سے پانی آنا اسٹارٹ ہو گیا نیمون ہو گیا تو ان بکریوں کو آپ ادر جو بکریوں ہوتی ہیں ان سے آپ کو الگ رکھنا چاہیے انیتہ وائرل انفیکشن ایک سے دوسرے میں زیادہ پھیلتا ہے تو اس طرح کے کیس میں آپ اپیوک کرسکنے ساتھ میں بکھار ہو گئی ہے تو بھی آپ ان کا اپیوک کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کی جس پرکار سے پرین بکری ہیں بکروں میں آپ کو اس طرح کی دیکھتے دیکھنے کو ملے چاہے کترے ہیں بوڈی ویٹ ہو بکروں کا اس طرح کے کے کیس کے اندر بھی آپ اپیوک کرسکتے ہیں اور اس طرح سے بیڑ میں بہت اس طرح کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ بیڑ کے بارے میں ایلگ سے بیڑ کے بارے میں ایلگ کیا ویڈیو بنائیں گے جو بکریوں کے بارے میں ہم جو دوا بتاتے ہیں وہی آپ کو بیڑ میں اپیوک لینے ہیں اس طرح کی کیس کے اندر آپ کو انٹی بائیوٹک ٹیبلیٹ کا اپیوک کرنا ہے انٹی بائیوٹک ٹیبلیٹ بھی ایسی جو کی گرام پوزیٹیو این گرام نگیٹیو دونوں بیکٹریہ پر کام کرے جس کا ریجلٹ بھی بہت اچھا ہو اس طرح کی انٹی بائیوٹک آپ ٹیبلیٹ کا اپیوک اپنی بھیڑ بکریوں میں کروانا چاہیے تب ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کے لئے جو میں آپ کو کئی بر ویڈیو میں بتا چکا ہوں کئی بر دکھا چکا ہوں پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس پرکار سے یہ ٹیبلیٹ آتی ہے ویر بیک کی جو آپ کو دیکھ رہی ہے ایموکسی رم ٹیبلیٹ جس کے اندر سالٹ آتا ہے ایموکسی سلین یعنی جو یہ ایموکسی رم جو ٹیبلیٹ ہے جس کے اندر سالٹ آتا ہے ایموکسی سلین ٹیبلیٹ جو کی ڈیڑھ گرام کی ایک ٹیبلیٹ آتی ہے یہ ٹیبلیٹ ویسے تو کئی روگوں کی ایک دوا یہ ایک ایسی انٹیوائٹ ٹیبلیٹ ہے جو کی آپ کی بکرے بکریوں میں کئی طرح کی روگ دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں ڈائیریہ بھی ہو گیا دست بھی ہو گیا یا درجس پرکار سے میس ٹیٹیس ہو گیا یا بڑھا ہے یا جو میں بتایا کی نیمونیا کی شکایت ہوئی خانس جھکام بکھار ادر انپیکشن سبھی میں آپ اس ٹیبلیٹ کا اپیوگ کر سکتے ہیں ایدی آپ کے پاس گھر پر یہ ٹیبلیٹ ہے تو یا ٹیبلیٹ ہے تو ویسے رکھنی بھی چاہی ٹیبلیٹ بہت جدہ اچھا ریجل دیتی ہے لیکن یہ ٹیبلیٹ تب ہی آپ کو اپیوگ کرنی ہے کیونکہ یہ کیونکہ 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 جب کی بھے بکریوں میں دی آپ کو اس طرح کی ٹیبلیٹ کا اپیوگ اپنی بھے بکریوں میں کروانا چاہیے جو کی جس پرکار سے یہ 6 سٹریپ آتی ہیں یعنی ایک سٹریپ کے اندر 6 ٹیبلیٹ آتی کھنی کا مطلب 6 ہے ٹیبلیٹ آتی ہے 1 ٹیبلیٹ 1 ڈیڑھ گرام کی آتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ بھے بکریوں ہیں ان میں آپ کو جس کھنی پانی میں گول کر کے ایک ٹکڑا سیاں کو دیا اس طرح سے آپ کو دو سے تین دن آپ کو یہ ٹیبلیٹ دی جاتی ہے اور پھر بھے دی جن بیٹ بکریوں کا وزن 20 kg کے لگ بگ ہے تو اس ٹیبلیٹ کے چار ٹکڑڑے یعنی ایک ٹیبلیٹ ہے اس کو چار ٹکڑے کر لی چار بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر لی ایک بھاگ شبہ آپ کو دی نا اور ایک بھاگ آپ کو سیاں کو دی نا اس طرح سے دی نا یعنی تین ھاب تو آپ کو تیبلیٹ کبھی تیبلیٹ کبھی بھاگ بھاگ تو ایک تین ٹکڑے کر لی اور جس پرکار سے اس سے بھی کم وجن ہے تو چیار ٹکڑے کر لی بھاگ اچھا ان کے ساتھ آپ کو ایک antipirotic جو درد سجن بھکار کی جو ٹیبلیٹ آتی ہے اس اس کا بھی آپ ساتھ میں اپیو کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو اور بھی اچھا رجل ملے تو اس کے لئے جس پرکار سے tablet آتی ہے جس پرکار سے ملونکس پلس جو ملونکس پلس آتی ہے جو جس کے اندر سالٹ آتا ہے ملوکسی کی میں انپیرا شیطا مود وہ بھی آج کال کیا آنیا لگ گئی ہے کہ اس میں بھی چھے tablet آتی ہے سیم تو سیم آپ کو tablet دکھ رہی ہے اس کے اندر بھی لیکن اس کے اندر جو سالٹ آتا ہے وہ آتی ہے ملونکس پلس جو کیے انٹاس کی آتی ہے ملونکس پلس یہ tablet بھی آپ کو کیا کرنی ہے کہ جس طرح سے اس کی ڈوز دی جاتی ہے اسی کی آدھار پر آپ اس ملوکسی کی میں انپیرا شیطا مول کی ڈوز وہی دینی ہے جیسے ایک tablet کے تین ٹکڑے کر لیے صبح اور شام دونوں کو آپ ایک ساتھ tablet کو پانی میں گول کر کے آپ دے سکتے ہیں یہ بھی ساتھ میں دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو بہت بتائی بھی ساتھ میں آپ کو ملونکس پلس بھی دے سکتے ہیں جس سے کی بہتر result آپ کی بیڑ بکریوں میں دیکھنے کو ملتا ہے ترنت آپ کی بھی دیتی ہیں اس سے کئی بھی بیڑ بکریوں میں آرام آ جاتی ہے لیکن کئی بر ایک سے دو دن دیتے ہیں تو آپ کو اچھا ریجل دیکھنے کو ملتا ہے کیسے دینا ہے دولوں tablet کو پاودر سا بنایا کوٹ لیا پانی میں گھول کر کے ڈائریکٹ آپ اپنی بھیڑ بکریوں کو دے سکتے ہیں سب ہی ترگی بھیڑ بکریوں کے لئے سیپ رہتی ہیں جدہ سے زیادہ آپ کو دو سے تین با تین دن سے زیادہ آپ کو ایک ساتھ یہ ٹیبلیٹ نہیں دینی ہے اس ترگی صدی میں آرہا مل جائے گا تو یہ ویڈے جتنا ہو سکتا ہے بھیڑ پالا کو ان کے ساتھ سیکھ کریں اسی ترگی نوزید آپ کو چیز ملتے ہیں اسی تشیری دیکھتے رہیں تھانکس